گھر اور کچھن میں کام تو ہم روجانہ ہی کرتے ہیں ان کاموں کو یدی ہم کچھ ٹپس اینٹرکس کے ساتھ کریں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے بہت ہی آسان ایسے ہی کچھ چھوٹے چھوٹے آپ کے لیے ٹپس لے کر آئی ہوں جو آپ کے بہت کام آئیں گے تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو پہلے ٹپ میری کابلی چنہ کو لے کر ہے آج آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا طریقہ جس سے آپ کے کابلی چنہ ایک سے دو سال تک بھی خراب نہیں ہوں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ نے کابلی چنہ سٹور کیے ہوں گے تو پندرہ سے بیس دنوں سے پہلے ہی اس میں جالے لگ جاتے ہیں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو یہ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں میرے بتائے طریقے سے آپ سٹور کر لینا ایک سے دو سال تک بھی آپ کے کابلی چنہ خراب نہیں ہوں گے میں نے یہاں پہ ہافٹ گیجی کابلی چنہ لیا ہے ایک چھوٹا چمچ اس میں پانی ڈال دیں گے نورمل پانی ہے اب اس میں تین سے چار ڈراب سرسوں کا تیل ڈال دیں آپ کتنی کوانٹٹی میں سٹور کر رہے ہیں اسی کی حساب سے پانی اور آپ تیل لینا پھر اچھے طریقے سے پانی اور تیل کو کابلی چنہ پر کوٹ کر لینا جن کے گھر پہ دھوپ آتی ہے وہ اس ٹپس کو فالو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی لگایا ہے پانی کا چھوٹا لگا دیں ایک دو چمچ پانی ڈال دیں پھر انہیں ملا کر اچھے سے جب تیل اور پانی کوٹ ہو جائے پھر آپ کو یہاں پہ اسے دھوپ میں جرور سکارنا ہے دھوپ میں اچھے سے سکار کے جب روم ٹیمپریچر پر آ جائیں پھر آپ اسے ڈبے میں بھر کے سٹور کر لیں چار کلو پانچ کلو کتنے بھی سٹور کریں گے تو آپ کے کابلی چنہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ایک دم سے فریش رہیں گے بسات کا موسم ہو سردی کا موسم ہو کسی موسم میں بھی آپ سٹور کر لیں نا آپ کے کابلی چنے ایک دم سے فریش رہیں گے اگلی میری ٹپ کڑی کو لے کر ہے کیا آپ لوگوں نے کبھی ککر میں کڑی بنائی ہے نہیں بنائی ہے تو ایک بار بنا کر ضرور دیکھیں اس کڑی کو میں نے ککر میں تین سے چار ویسل لگوا کر بنایا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ کو کڑی کھانے کا من ہے جلد باجی میں بنانا چاہتے ہیں تو ککر میں جیسے آپ کڑی بناتے ہیں ویسے آپ بنا کر اور اسے آپ تین سے چار ویسل لگوا لیں بہت ہی جلدی آپ کی ککر میں کڑی بن کے تیار ہو جائے گی یہاں پر ایک ٹپ اور ہے آپ کے لیے کہ جب بھی آپ کی کڑی بن جائیں پکوڑے والی بنائیں یا علو کڑی جیسے بھی آپ بناتے ہیں ویسے بنائیں دس سے پندرہ کالی مرچ اور ثابت دھنیے کو کرش کر کے لاست میں جب آپ کی کڑی تیار ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہری مرچ آپ ڈال دیں آپ ادھریاں ڈال کر لاست میں جب کڑی آپ چولے سے اتاریں تو اسے ضرور سے ڈالیں آپ کی کڑی کا ٹیسٹ کئی گناہ بڑھ جائے گا میری اگلی ٹپ کچھے کیلے کو لے کر ہے کچھے کیلے کی ویسے تو بہت ساری ریسپی بنائی جاتی ہیں سنیکس بنائی جاتے ہیں اور کوفتے جیسے کی سوکی سبجی پوریوں کے ساتھ کھائی جانے والی کئی طریقے کی سبجی بنائی جاتی ہیں لیکن کیلے کو جب ہم چھیلتے ہیں چھیلنے کے بعد ہاتھوں پر ان کا کلر سا جاتا ہے جو کئی دنوں تک نہیں جاتا ہے جیسے آملے کو ہم کاٹتے ہیں تو آملے کا کلر ہاتھوں پر آتا ہے تو اسے آوائیڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی آپ کچھے کیلے کی سبجی بنائیں یا چپس بنائیں کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں ہاتھوں پر اس کا کلر نہ آئے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سر سرسوں کا تیل لینا ہے سستوں کا تیل لے کر ہاتھوں پر اپنے فنگر پر پورے ہاتھوں پر تھوڑا سا لگا لیں چاہے تو نائف پر بھی لگا لیں اس کے بعد آپ جب بھی کچھے کیلے چھیلیں گے چھیلنے کے بعد آپ کے ہاتھوں پر کبھی بھی اس کا رنگ نہیں چڑے گا آپ کے ہاتھ ایک دم سے ساف رہیں گے ایسی ٹپ میری چائے اور چائے پتی دونوں کو لے کر ہے جب بھی ہم کبھی چائے بناتے ہیں لاسٹ والی جو چائے بجتی ہے یا ساری چائے جار سے پانچ کپ ہم جتنے بھی چائے بناتے ہیں چائے چھان لیتے ہیں جس بھی بڑے برطن میں یا ٹی پوٹ میں ہم چائے چھانتے ہیں چھاننے کے بعد جب ہم کپ میں سرف کرتے ہیں لاسٹ والی جو چائے بج جاتی ہے اسے جب بھی ہم چھانتے ہیں تو ہوتا ہے کہہے کہ جو باریک سی چائے ہوتی ہے وہ چائے پتی جو ہوتی ہے ہمارے کپ میں آ جاتی ہے کسی کو سرف کرتے ہیں یا خود پیتے ہیں تو باریک سی چائے جب نیچے آ جاتی تو چائے کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اسے آوائیڈ کرنے کے لیے آج آپ کو چھوٹی سی ٹپ بتاؤں گی جب بھی آپ چائے پتی نیو پیکٹ لے کر آئیں تب بھی آپ کو اس ٹپ کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ کی کبھی بھی جو باریک والی چائے ہوتی نام وہ چائے آپ کی کپ میں چھن کر نہیں جائے گی اس کے لیے جب بھی آپ چائے پتی کا نیو پیکٹ کھولیں تو اسے کسی بڑی سی چھنی میں ڈال کر ہو سکے تو چھان لیں جو بھی آپ چائے پتی گھر میں نورملی استعمال کرتے ہیں اس میں جو باریک چائے ہوتی ہیں وہ ڈبے کے نیچے چلی جاتی ہے جب ہماری لاست والی چائے پتی بچتی ہے تب ہمیں اسے یوز کرتے ہیں وہ چائے میں چلی جاتی ہے پوری چائے پتی میں مکس رہتی ہے جب بھی چائے بناتے ہیں باریک سی چائے پتی ہمارے کپ میں آ جاتی ہے جو چائے کا ٹیسٹ تو خراب کری دیتی ہے کسی کو چائے دیتے ہیں تو لاست میں بچی ہوئی ایسی باریک سی پتی اچھی نہیں لگتی ہے اسے اچھے سے آپ چھنی سے چھان لیں ایک تو چمز جو بھی باریک چائے پتی نکلے گی اسے آپ الک رکھ لیں پھر اپنی جو ڈیلی یوز والی چائے پتی ہے اسے چھاننے کے بعد اپنے ڈبے میں بھر کر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو اگلی بار جب بھی آپ نیو پیکٹ لے کر آئیں چائے پتی کا تو اسے چھان کر ہی ڈبے میں سٹور کریں ایسا کرنے سے جب بھی آپ چائے بنائیں گی ساری چائے چھاننے کے بعد یا لاست کی بچی ہوئی پتی کو بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کی چائے میں چھن کر وہ باریک سی پتی نہیں جائے گی تو امید کرتی ہوں گائز آپ کو آج کے چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹکس ضرور پسند آئے ہوں گے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اپنی فیملی فرینس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھینکس